اسلام علیکم دوستوں دوستوں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم مسلمانوں کو عطا کیا ہے جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو ہر طرف خوشی کی ایک لہر دوڑتی نظر آتی ہے ہر مسلمان رمضان المبارک کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے لیکن اس سال دنیا کو ایک عجیب صورتحال درپیش ہے ہر طرف بلکہ پوری دنیا ہی اس وبا میں مبتلا ہے ایک طرف رمضان المبارک کی خوشیاں اور دوسری طرف دل میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ ایسی صورتحال میں کیسے رمضان گزاریں گے ہر کسی پر ایک خوف تاری ہے ہماری مسجدیں بند ہیں نمازی گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں اور عوام کا زیادہ تر وقت ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے جس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کاروباری افراد مختلف قسم کے مقروض دھندے لگائے ہوئے ہیں اور رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو بے ہیائی کی ٹرانسمیشن چلائی جاتی ہیں اس سے ہم سب واقف ہے مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری لوگ زیادہ تر ان ٹرانسمیشن کے زہریلے پند سے واقف ہی نہیں زیادہ تر لوگ ان ٹرانسمیشن سرے سے دیکھتے ہی نہیں مگر جو لوگ اسے دیکھتے ہیں وہ ان ٹرانسمیشن کو ثواب سمجھ کر دیکھتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے میرے خیال میں تو رمضان ٹرانسمیشن کی بجائے فلمیں اور ڈرامیں دیکھ لیجئے کیونکہ یہ گناہ کرتے وقت آپ کو احساس گناہ تو ہوگا مگر رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے وقت آپ کو لگے گا کہ آپ تو کوئی گناہ کر ہی نہیں رہے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان ٹرانسمیشن کو چلا کون رہا ہے ان کا مقصد کیا ہے اور کیا یہ ٹرانسمیشن اسلام کو بدنام کرنے کی سازش نہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں رمضان ٹرانسمیشن کو بند کرنے کی استعدا کی گئی جس کے مقابلے میں صحافیوں اور نام نحاد فنکاروں نے اس قرارداد جو کہ ابھی تک پاس بھی نہیں ہوئی تھی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ان کا سوال تھا کہ ایک فنکار کو رمضان کی نشریات کرنے کا حق کیوں نہیں ہے فنکاروں اور شعبیس کی شخصیات نے پنجاب اسمبلی کی جانب سے منظور کی جانے والی قرارداد کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا فنکاروں اور شعبیس سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کے لیے رمضان ٹرانسمیشن ذریعہ معاش ہے اور کچھ نہیں اپنے اس کاروبار کے لیے یہ لوگ دین اسلام اور رمضان کے نام پر بے حیائی اور جہالت کے کون کون سے طوفان کھڑے کرتے ہیں ان کو دیکھ کر انسان صرف استغفار ہی کر سکتا ہے یہ ذریعہ معاش تو دہشت گردوں کا بھی ہے وہ لوگ موت بیچ کر دولت کماتے ہیں رشوت خور رشوت لے کر اپنے بال بچوں کا خیال رکھتے ہیں تو کیا سب کو اجازت ہونی چاہیے حریم شاہ صاحبہ نے بھی رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اب حریم شاہ لوگوں کو ٹی وی پر رمضان کے بارے میں کیا بتائے گی ایک ٹک ٹاکر خوبصورت خدخار رکھنے والی وحیات خاتون کو رمضان ٹرانسمیشن کا ہوسٹ بنانے کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کیا اس کا مقصد دین سکھانا ہے حد ہی ہوگی علاج کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کیمسٹری پڑھنے کے لیے کیمسٹری کے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں لیکن جب دین سکھانے کی بات آتی ہے تو یہ مرافق دین دشمن میڈیا ہم پر توافوں ادکاروں اور مراسیوں اور بے دین لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جن کا کردار اس معاشرے میں ایک بدرما داغ ہے جن کا دینی تعلیمات سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں جو لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پر عوام کو اخلاقیات اور تہذیب سے بہت دور لے جاتے ہیں آخر ہم اتنے بے حص اور کمزور کیوں ہیں کہ ہم آواز اٹھائیں کہ دینی معاملات میں ان بے دین اور بے حیاء لوگوں کی مداخلت بند کی جائے یہ قوم کے ساتھ دین کے نام پر مزاک ہے حکومت پاکستان رمضان ٹرانسمیشن میں فوری طور پر اس بے غیرتی کو بند کروائے اور جو لوگ حریم شاہ کے وکیل بند کر اس کی نیک نامی اور نیک دامنی کی گواہی دیں گے ان سب سے پہلے ہی درخواست ہے کہ اسے نیک کام کرنے سے ہم نے نہیں روکا اچھے کام کرے لیکن دین کی نیشنل لیول پر نمائندگی نہ کرے یہ علماء اور دین کی بصیرت رکھنے والے اسکالرز کا کام ہے نہ کہ اس جیسی ٹک ٹاک گرل یا ادھاکاروں کا کام ہے حریم شاہ کے علاوہ دیگر ادھاکارائیں اور ادھاکار جو ان ٹرانسمیشن کی محضبانی کرتے ہیں ان کا ماضی اور کردار دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی فلم اور فیشن انڈسٹری سے وابستہ افراد اور نام نہاد مذہبی سکالرز کے اشتراک سے کیے جانے والے یہ پروگرام جس طرح رمضان کی روحانی فضاء کو پوری طرح برباد کر رہے ہیں کوئی بھی باشاور مسلمان اس صورتحال کی حوصلہ افضائی نہیں کر سکتا ان شوز میں ہونے والی ہلڑ بازیاں اور چھچورے پن کی بہترین اکاسی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس پوست سے ہوتی ہے کہ کون کہتا ہے کہ کاریں موٹر سائیکل اور لان کے سوٹ رمضان ٹراسمیشن میں مفت ملتے ہیں اس کے لیے غیرت بیچنا پڑتی ہے خواتین مذبانوں کے ساتھ ساتھ ایک دوگلہ انسان جس نے کبھی علماء کا بحروب بھرا ہوتا ہے اور کبھی وہ شاروخ خان کی نقل اتار رہا ہوتا ہے یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ آمل لیاقت کی طرف ہے آمل لیاقت پاکستانی میڈیا میں رمضان پروگرامز کو گیم شو اور ہلہ گلہ میوزیکل شو اور ہلڑ بازی کا رنگ دینے کا عزاز رکھتے ہیں کئی چینلوں پر دہاڑیاں لگانے اور اپنی قیمت وصول کرنے کے بعد آج کل جیلی ڈگریاں بیچنے اور فوش ویب سائٹس چلا کر دولت کے امبار لگانے والوں کے چینل کا حصہ ہیں اب اپنی دہاڑی سیدھی کرنے کے چکر میں اس گمنام چینل کو مشہور کروانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا پر رمضان مبارک کے بابرکت ایام میں جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس پر بہت بات ہو چکی کہ کس طرح فنکاروں اور فیشن آئیکون مارڈلز کو دوپٹے کا تڑکہ لگا کر دینی رہنمائی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے گیم شوز اور فیشن کے نام پر لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلا جا رہا ہے رمضان مبارک کی عبادت کے ایام کو کھیل تماشے کے نظر کر دیا گیا ہے خیر یہ ایک رخ ہے جبکہ ہمارا موضوع آمر لیاقت کی جانب سے اس رمضان مبارک میں مسلح کی اختلافات کو ابھار کر اور متنازع موضوعات کو چھیڑ کر ریٹنگ بڑھانے کی کوشش ہے آمر لیاقت کا ٹی وی شو تو شاید کوئی نہیں دیکھتا لیکن اس کی کوشش ہے کہ اپنے شو میں ایسے تنازعات کھڑے کیے جائیں جن سے لوگ اس کے پروگرام کو دیکھیں اور وہ معاشرے میں موضوع بن سکے گزشتہ چند دنوں میں ایسا بھی ہوا کہ حساس موضوعات اور اختلافی نویت کے مسائل کو لے کر تماشا لگایا گیا جب موضوعی اختلافی ہوگا تو اس پر بحث بھی متنازع ہی ہوگی کسی سنجیدہ محفر میں ایسے موضوعات کو زیر بحث لانا اور بات ہے لیکن ان ٹی وی شوز میں ان اختلافات کو ہوا دینا یقیناً افسوسناک ہے اس سے معاشرے میں نفرتوں کو فروغ ملے گا ظاہر ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ زیر بحث لائے جائے گا جس میں صدیوں سے اختلاف رائے موجود ہے تو ہر کوئی اپنا موقع پیش کرے گا جو دوسرے سے مختلف ہوگا بحث جنم لے گی ہر مسئلہ کا نمائندہ اپنا موقع پیش کرے گا اور اسی سے وہ تماشا لگے گا جس سے نفرت جنم لے گی ایک مسئلہ جس چیز کو این اسلام سمجھتا ہے وہیں دوسرے مسالک میں ان چیزوں کا تصور تک موجود نہیں رمضان ٹرانسمیشن میں حریم شاہ اور دوسری خواتین کے آنے جانے پر جب تنقید کی جاتی ہے اور جوابا جو لوگ کمزور دلائل کے ساتھ ان توافوں کا دفاع کرتے ہیں وہ بڑے مزایہ دلائل ہوتے ہیں جن کی کچھ مثالیں میں دینا چاہوں گا یعنی کہ شراب پیتی ہوئے گلاسوں کو آپس میں نہ ملایا جائے یا اس دوران گھٹکہ کھانا اچھا نہیں آپ کو حریم شاہ کا رمضان ٹرانسمیشن میں آنا عجیب لگ رہا ہے کیا آپ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اس سے پہلے رمضان ٹرانسمیشن میں کیا ہوتا رہا پہلے سے رمضان ٹرانسمیشن میں بینہ ملک جیسی خواتین موجود ہیں اور وہ یہ کہتی ہوئی سنی جا رہی ہیں کہ میں کروں گی آپ کے ساتھ سارا رمضان اپنے اور آپ کے گناہوں کا پچتاوہ صرف ہیرو ٹی وی پر اور وہ ساری فلموں اور ڈراموں کی اداکارائیں جلوہ افروز ہوتی ہیں اور اپنا تعارف اسلام کے نام پر بیچتی ہیں تاکہ آپ کے دل میں گھر کر سکیں آپ رمضان میں بدنظری کی لذت نیو پیکیج میں لے سکیں آپ یہ سوچیں کہ پہلے وہ کون سی عالمہ فاضلہ اور باپردہ دین کا علم رکھنے والی خواتین ہیں جو یہاں پر رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہیں اور اس کے ذریعے سے پہلے کتنا دین پھیلا ہے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں کتنے لوگوں نے نماز شروع کی ہے کتنے لوگوں نے گناہ کے کام چھوڑے ہیں کتنا فائدہ ہوا ہے میرا خیال ہے آپ کا جواب ایک پرسنٹ ہوگا یا اس سے بھی کم تو یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ رمضان ٹرانسمیشن رمضان میں کوئی عمل کی بڑھوتری کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی ریٹنز بڑھانے کے لیے اپنی آمدری کو بڑھانے کے لیے اور ان سب چیزوں فلم و ڈرامو کی پرموشن کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ سکرین سے جڑے رہیں وابستہ رہیں آپ کہیں ٹی وی کو بھول نہ جائیں آپ کہیں ان سے جدا نہ ہو جائیں آپ اسی محول میں رہیں تاکہ عید کی شافنگ میں برانٹ پر سے لگے تو آپ وہاں موجود ہوں نئے فیشن سے آپ کہیں بے خبر نہ ہو جائیں یہ ایک مال کمانے کا ذریعہ ہے جس میں ان لوگوں کو برائی جاتا ہے جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے جن کے ذریعے سے لوگوں کو ٹی وی پر بٹھایا جا سکتا ہے روزانہ کی بنیاد پر مختلف فلمی آدھاکاراؤں کو سٹیج پر بلوا کر یہی دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہوتی ہے عزت اگر آپ کو دنیا میں پیسہ اور عزت اور کامیابی چاہیے تو آپ یہ بن جائیں ہم آپ کو بھی ایسے ہی بلا کر عزت دیا کریں گے ان شوز کے پاس حاصل کرنے کی طلب رکھنے والی اکثریت متوسط اور نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہے جن کی زندگیاں مختلف مشکلات سے گھری ہوتی ہیں کئی سالوں میں رمضان ٹرانسمیشن کو ایک روایتی کاروبار بنانے میں اس بے شعور عوام کا ایک بڑا ہاتھ ہے عوام نے خود ہی ان فرنکاروں کو عزت اور مرتبہ دے کر آج یہاں پہنچایا ہے کہ وہ مذہبی دانشور بنے بیٹھے ہیں جبکہ دوسری جانب سوشل میڈیا کے ذریعے ان شوز میں ہونے والے گپلے بھی سامنے آ رہے ہیں ہم بحثیت قوم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس بغیرتی کو قبول کرنے لگے ہیں اور یہ ساری عوام جو دیکھنا چاہتی ہے یہ وہی دکھا رہے ہیں رمضان کے نام پر منجن بیچنے والے یہ جاہل انکلز جنہیں نا اخلاقیات کا علم ہے نا انسانیت کا درد یہ وہ خونخوار بھیڑیے ہیں جن کو عوام کے بدن سے رستہ خون دیکھ کر تسکین ہوتی ہے بانٹ ڈلوا کر ان کو وہابیت بریلویت دیوبندیت اور شیعت میں نکال دو جنازہ ان کی مسلمانیت کا یہ مل بیٹھ کر انسانیت کا سوچ ہی نہ سکیں ان کو آٹھ اور بیس کے چکر میں ایسا پھنساؤ کہ یہ مل بیٹھ ہی نہ سکیں ایسی گہری خلیجے کر دو کہ یہ رب کو ماننے کو بھی تیار نہ ہو ان کے مسلکوں اور سوچوں کو انہیں اتنا دور کر دو کہ امن کا درس نہ دے سکے ان کو ایسا خریدو کہ تمہارے سامنے پر نہ مار سکیں آخر کب تک ہم اپنی خاص سوچ کو لے کر اس پاکستان کو تقسیم در تقسیم کرتے رہیں گے اتفاق اتحاد امن سکون محبت یگانگت اور پیار کو نفرتوں کی بھٹھی میں جلا جلا کر اس کو خاکستر کرتے رہیں گے میں یہ کہوں گا کہ رمضان ٹرانس میشن کے پروگرام ضرور نشر کیے جائیں لیکن علماء اکرام کے ذریعے اور ان کی میزبانی کے لیے انہی کے لیول کے افراد منتخب کیے جائیں تاکہ پروگرام بہترین نتائی فرام کر سکے بحثیت مسلمان اور بحثیت پاکستانی یہ بہت غور طلب پہلو ہے امید ہے کہ اس بات پر ضرور اور فوری ایکشن لیا جائے گا تاکہ دین اسلام کا صحیح ادراک ہو سکے ہر مسلمان اور پاکستانی کا فرض ہے کہ اس چیز پر آواز اٹھائے تاکہ کل اللہ کے سامنے ہم سب جواب دے سکیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ موسیقی